شانِ رسالت مولویوں سے نہیں بلکہ ابھی طالب کے بیٹوں سے سیکھی ہے ہمیں پتہ ہے کہ محمد کی عزت کیا ہے کیوں اللہ نے کہا میں نے امی رسول نہیں بھیجا کبھا عصا فی الامی شین میں نے امی جین میں ایک رسول بھیجا ہے یدلی علیہم آیاتی ہی جو آیتوں کی تلاوت کر کے بتاتا ہے اگر اسے پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو وہ آیتوں کی تلاوت کیسے کر کے بتاتا تھا امتِ مسلمہ بازد تھی کہ امی کا مطلب انپڑ ہو تو اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی شان میں آیت بھیج کے بتایا میں نے انپڑھ مصیل نہیں میں نے انپڑھوں میں پوڑا لکھا محمد بھیجا جائے 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 جائ برنا بھی دیکھ سکوں لیکن میرے لفظ آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے وہ جو آیتوں کی تلاوت کر کے بتاتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے مگر حکمت کے ساتھ اوپر وہ بندہ دیکھیں جس نے برون کے ساتھ درواز کرنی ہو لیکن جس نے فضائل محمد کی مہراج پر جانا ہو وہ بندہ ایک دفعہ ذرا سر اٹھا کے دیکھیں اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے فرمایا یہ مصطفیٰ ہے جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یہ مصطفیٰ ہے جو تمہیں پاک کرتا ہے یہ مصطفیٰ ہے جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے مگر حکمت کے ساتھ دیتا ہے اور مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تم کھنی گمراہی میں تھے اب اس آیت سے بندوں نے مرضی کے دو لفظ نکالے مصطفیٰ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں مگر ان دونوں کے درمیان ایک لفظ تھا جس نے عمرت نے چودہ سو سال سے خور نہیں کیا وعیزت کی ہم تمہیں پاک کرتا ہے کیوں نہیں غور کیا اس لفظ پر تو جس لفظ پر امت غور نہ کرے اہلِ بیت اسی لفظ کی طرف توجہ امت کی کروائیں گے یہ وعیزت کی ہم کا ہے یہ پاک کرنا کیا ہے اور مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کنی ہی دمرہی میں کون تھا محمد مصطفیٰ کی ایک لفظی بیٹی نے پاک محمد مدینہ منفرہ میں عرب والوں کے سامنے ایک خطبہ دیا اور بی بی نے فرمایا آج تم مجھ سے قواہ مانگ رہے ہو وعیزت کی ہم میرے بابا نے آکے تمہیں باہ دیا تھا میرے جس بندے کو شوق میں حق زہرہ سے خوف آئے وہ نہ بونے دوسرا بندہ میری طرف دیکھے کہا میرا بابا آیا تو اس نے تمہیں پاک دیا سیدانے پورے عرب کے بطیاں کو مخاطب کر کے کہا میرا بابا آیا تو اس نے پاک آیا آپے زمزم پیو تم نالیوں کا پانی دیتے صدا سلامت رہے ہیں ہمیشہ زمدہ باد رہے ہیں جسے فکر سمجھا ہے بھائی نہ اگر آگ پچیس محرم سید سجاد کے فرشی عذاب بلٹ کے اس کتابی کے حق فکر پر آپ نہیں بولیں گے تو پر ماتن کا فائدہ کوئی نہیں ہے کفا ہے جنہوں نے تمہیں آ کر پاک کیا زیادہ دن نہیں گزرے ایک مہینہ پندرے دن قرمانی کی عید کو ابھی گزرے ہیں سجدہ نے باب محمد عرب والوں کو مخاطب کر کے کہا وَاِنْ قَانُوْ مِنْ قَبْلُوْ نَفُوْزَلَا مِنْ مُبِينَ میرے بابا کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جانور کا کون سا حصہ کھانا ہے اور کون سا نہیں کھن عبدیون صدہ سلامت رہے ہمیں شزمدہ باد رہے صدہ آباد یا علی یا علی یا علی امیر المومنین عدرک نفی سبیل یہ عزت مصطفیٰ ہے یہ شین مصطفیٰ ہے جو اہل بیت بتائیں گے کہ کیا ہے چونکہ پرائمری پاس مولوی صاحب کو نہیں بتا جو جنہ رات کی رات وہ صدقے کی روٹیاں کھا کے جنہ کے خطبے میں ابو طالب کو کافر کہے اسے کیا پتہ محمد کون ہے آتو جانا خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھائے بھائی پورا سرگوپا اور گردے میں لاکہ مجموع اکٹھائے میں ایک ایک لفظ اپنے اللہ کے رسول کی شان میں اس لیے تلاوت کرنے لگاؤں پاکہ شیعہ سنوی مسلمان جہاں جہاں بیٹھے ہیں آج محمد علیہ ورکہ پیغام پہنچ جائے کہ شیعہ منبر سے بزم رسالت میں گلہائے عقیبت کوش کرنے کا میار کیا ہے مقصد نہ کسی شیعہ کو راضی کرنا نہ کسی صدی کو راضی کرنا فقط اس مخدومہ کو راضی کرنا کہ جس کے بابا نے آ کر دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا اللہ اتنا ناز کر رہا ہے اس محمد کے آنے پہ کہتا ہے میرے تارف چلیے یہی کافی ہے میں نے محمد کو بھیجا اچھا پھر سورہ جمعہ سے پہلے سورہ صاف ہے سورہ صاف میں جا کے آئے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذْ قَالَ اِسَابْنُ مَرْيَمُ يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ اِنِّي رَسُولِ اللَّهِ اِلَيْكُمْ مُسَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ تصدیق کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے نبی کی نمباد اسم ہوں احمد جس کا نام احمد ہے توجہ جس کا نام احمد ہے میں اس کی بشارت دوں احمد آیا قرآن میں ایک بار محمد آیا چار بار یعنی اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا تھا ذرا اس وقت کو یاد تو کرو جب عیسیٰ خطاب کر رہا تھا بنی اسرائیل سے کل جو آپ کو کوئی ہمسایہ کہے یاد کرو کل پچیس محرم جب محمد علی ورق خطاب کر رہا تھا سرگودہ کے کچہری چوک بازار میں تو آپ وہاں ہوں گے تو گواہ ہی دیں گے اللہ کہہ رہا تھا محمد اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں بشارت دے رہا ہوں اپنے بات آنے والے کی جس کا نام احمد ہے تو پتا چلا انجیل میں مصطفیٰ کا نام احمد ہے احمد لفظ عربی کا انجیل میں اسی احمد کو کہتے ہیں فار کلیت جو یوہنہ کی انجیل میں نبی اکرم کا نام آیا نئی بات سن کے گھبرانا نہیں بلکہ خوش ہونا ہے کہ کوئی نئی بات کرنے تو جرت ہزاروں کے مجمع میں کرے ورنہ بندتات کے چکر میں نئی بات کرنے سے ہی کتراتے پتا نہیں کیسے سنیں گے کیسے نہیں لیکن مجھے اس کا خوف نہیں صرف ایک دفعہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو فکرہ میں تمہارے حوالے کرنے لگو فار کلیت وہ احمد ہے جو آنے والا ہے جب انجیل میں احمد تھا تو قرآن میں چار بار محمد کہا اس کا مطلب احمد نام اللہ نے پہلے رکھا محمد نام بعد میں ہوا تو یہ احمد محمد میں کیسے بدلا آج سرگوزہ کے شاکرے پچیس محرم بتا دو اللہ نے نبی کا نام رکھا احمد تو یہ محمد کس نے کہا جو اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے پھر قرآن میں چار بار کہا محمد 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 بتاؤ علی کے بابا نے سترہ ربی اللہ خاتھوں پر اٹھا کہا یا محمد آپ جو ہیں آپ صدر سلامت رہیں آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں یا علی امیر المومنین ادرک نفیس سبیل اللہ یا علی امیر المومنین ادرک نفیس سبیل اللہ توجہ ہے تو میں بات پوری کروں من بادسوہ احمد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے اچھا ایک فکرہ میں یہیں رکھ کر آن بھئی پڑھ دوں انجیل سے یوہنہ کی انجیل میں اسی آیت کا بدل لکھا ہے بھئی توریت زبور انجیل بندے کہتے ہیں بدل دی تھی ٹھیک ہے بدل دی گئی ہوگی لیکن اگر قرآن اس کی دلیل دے رہا ہے تو پھر وہ حصہ بدلہ ہوا نہیں جو سورہ صف کی آیت ہے نمیم باد اسم ہوں احمد وہی یوہنہ کی انجیل میں بائنہ ہی لکھا ہے عیسیٰ فرما رہے تھے بنیسرائیل والو میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے میں تم سے بہت چلد رخصت ہوں گا تاکہ مجھ سے بہتر دنیا میں آ کر تبلیغ دینِ الٰہی کرے تو بنیسرائیل والو نے پوچھا اے مریم کے بیٹے ہیں اگر وہ آپ سے افضل ہے تو آپ کے بات کیوں آئے گا عیسیٰ کہتے ہیں خاموش وہ آئے گا میرے بات ہے مجھ سے پہلے یہ میارے یہ میارے فضال جنہے کا ہاتھ اٹھانے بھائی وہ ہے مجھ سے پہلے وہ آئے گا میرے بعد ساتھ کھڑا تھا عیسیٰ کا وزیر یہیہ خال ازاد ہیں جناب عیسیٰ کے یہیہ اٹھ کے کہتے ہیں بنیسرائیل والو میں عیسیٰ کی تصدیق کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کاش میں یہیہ دن زکریہ محمد کا دور پاؤں تو اس کی جوٹییں سیدھی کروں گا میں صدا صدا مت رہیں ہمیشہ زندہ باد رہیں بڑی توجہ یا علی نانا بس نتیجے کے بڑا قریب آگئے ہوں اور فضائل کا یہی فکر یہی پر سمیٹھنے لگا ہوں مِن بَدْ اُسْوهُ احمد یہ احمد ہے صرف احمد نہیں قرآن کے آخر میں رسول اللہ کے نینے انوے نام ہیں فکرہ فضائل کا آخر یہ سمیٹھ لینا حیات باقی تو کسی بارگاہ کے مجلس میں تفصیل ارز کر دوں گا احمد محمد حامد محمد یہ کس کے اسمہ ہیں میرے اور آپ کے نبی کے خاتم النبیین رسول السقل یاسین تاہا مضمن مدسر رحمتا للعالمین انہی کے الکابات ہے نسارے وہی محمد احمد حامد محمد محمد کون نبی کا اسم جو احمد بھی ہے جو حامد بھی ہے جو محمد بھی ہے جو محمود بھی ہے نبی کا اسم محمود قرآن کے آخر میں جب انہیانوے نام نبی اکرم کے ہوں وہاں لکھا ہے تو پھر مسلمان یہ ہر ازان کے بعد اللہ کو مشورہ کیوں دیتا ہے وَبَعَصُومَ قَوْمَ مَحْمُودَ وَعَدَّا اے اللہ محمد کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تھی میں ان سے وعدہ دیا ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو جب قرآن کے آخر میں لکھا ہے کہ محمود خود محمد کا ہی نام ہے تو وہ کون سا مقام محمود ہے جہاں آپ مصطفیٰ پر دیکھنا چاہتے ہیں نا نکلی صاحب میں ایک دفعہ سرکو با کے غیرت مند مجمع کو جن چھوڑ کر یہ فکرات ان کی نسلوں کے لئے حوالے کرنے لگا آج کے بعد جب بھی پی ٹی وی پر عظام کے بات کی دعا سنوگے بابا عظام قامم محمود اللہ وعطا تو میرا جمعہ تمہیں یاد آئے گا محمد کا نام ہے محمود اس کا مطلب جہاں پر مصطفیٰ ہوں گے وہ جگہ ہی مقام محمود ہوگی جہاں پر مصطفیٰ آئیں گے وہ جگہ مقام محمود ہوگی سارے بیٹھنا جہاں پر نبی آئیں سرچہ کا مقام محمود نبی مکہ میں آئے مکہ مقام محمود نبی مدینے میں آئے مدینہ مقام محمود نبی پدر میں جائے پدر مقام محمود نبی اہد میں جائے اہد مقام محمود نبی قابا محمود نبی ابو تالیب کی گوھر میں آئے ابو تالیب کی گوھر زندہ بات تم جیوے تم سزا سلامت رو ہمیشہ زندہ بات رو کیونکہ سنوے سنوے بھائی مصطفیہ ہی محمود ہے جہاں جہاں یہ محمود آئے گا وہ جدا ہی مقام محمود ہے محمد اگر زہرہ کی چاکٹ پہ کھڑے لہو تو سیدہ کی چاکٹ ہوں مقام محمود ہو رسول نے کا میرے بیٹے حسین کی مجلس کروا ہو میں آنکہ جب یہاں محمد آئے یہ مجلس نہیں یہ مقام محمود یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے یا علی نانا اوند مسئلہ نہیں یو میں تین ملسہ جا کے میں لاہور بڑھنی ہوں وہ جگہ ہی مقام محمود جہاں مصطفیہ ہوں وہ جگہ ہی مقام محمود ہے دنیا علی کے شیعوں سے خائف کیوں ہے تم سارے زندگی دعا کرو یا رسول اللہ ہمیں مدینے بلالے ہم گھر میں مجلس کر کے خود مدینے والے خود ہوں آپ ہمیں گھر میں یا تو انکار کرے کہ حسین کی مجلس میں رسول نہیں آئیں آئیں گے خود رسول نے فرمائے حسین امینی وعنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کیونکہ میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں کیونکہ میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں کیونکہ میں ہی حسین ہوں اور حسین ہی میں ہوں تو رسول جب حسین کو کندوں پہ اٹھا کے کہتے تھے فارفو حازل حسین پہچان لو یہ حسین ہے تو اگر امت نے پہچانا ہوتا تم اس وقت ہاتھ میں زنجیر لے کے پروسے کا انتظار کرے نہیں پہچانا امت نے حسین کو اسی لیے حسین کا لال سجاد شام کے زندان کے دروازے پر ایک ناتیا کسیدہ آج ہی جا کے نیٹ پہ لکھنا کسیدہ امام زین العابدین وہ نات جو مولا سجاد نے شام کے زندان میں پڑھی اہل سنت بھی سمجھ جائیں گے شیعہ بھی اگر جا کے سرچ کر سکو تو کر لو بڑی مشہور نات ہے جو سید سجاد نے کہی لیکن اس نات کے اندر چھپا درد آج تک امت سمجھی نہیں سجاد زندان کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے اور روح کے مدینے کی طرف روح کر کے کہتے تھے اگر کبھی تو مدینے جائے میرے نانا کو کہنا تیرا سجاد بڑا سلام کہہ رہا تھا اگر صرف اس کلام کو سمجھے امت ایک دو مصر اور پر دوں تاکہ شیعہ سننی سب کو پتا چل جائے کہ رسول کی آل کو کیسے قتل کیا گیا سجاد رو کے فرماتے ہیں ایک بادنا مجروحتن من صیف حجر المصطفی یا رسول اللہ آپ کی جبائی کے غم میں ہمارے جسم ہی نہیں ہماری روحی بھی زخمی ہو گئی ہے مجھ پر شام والوں نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ تیرا سجاد اندر تک زخمی ہو گیا ہے اور اسی ناتیا قسیدے کا آخری شیر تاریخ میں لکھا ہے بہن کا جنازہ زندان میں اٹھا کے سجاد مدینے کی طرف روح کرتے گئے تھے یا رحمت اللہ العالمین عدرت نیزین العابدین محبوس عید الظالمین اے رحمت عالم میری مدد کریں مجھر ظالموں نے قید کر لیے یا حسین یا حسین یا حسین آج حجون میں میری ماں بہن بیٹیاں ایک طرف پردے میں اپنا پرسہ کر رہی ہیں یہاں نہ تمہارے رونے پہ کوئی پابندی ہے نہ ان پردہ داروں کے رونے پہ کوئی پابندی ہے لیکن وہ خون روتا رہا وہ سسک سسک کے روتا رہا پہلے اس کے سامنے اس کے بھائی مارے گئے پھر اس کا بابا مارا گیا وہ کیوں نہ خون روتا آج تک اگر شیعوں تم نے صرف یہ سنا ہے کہ تمہارا چوتھا امام شام کے پازار پہ خون روتا تھا ہاں روتا تھا مگر وہ گریہ پتہ بڑھتا تھا جب محمد کے مدینے میں کوئی بہن چھے ماہ کا بھائی اٹھا کے گزرتی تھی سجاد خون روتا تھا جب کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ باتیں کرتی ہوں چلتی تھی تمہارا امام خون روتا تھا جب کوئی جوان سہرے بانتا تھا تمہارا امام خون روتا تھا جملہ پڑھو جب کوئی کسائی جانور زبا کرتا تھا تمہارا چوتھا امام ماتن کر کے کہتا تھا ہائے میرا پیاسا بابا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جتنے کھڑے ہیں تاہتے نگاہ جتنے بیٹے ہیں سارے دل پہ ہاتھ رکھنا تو آج محمد علی ورک اسی چوک میں مسائب کی ایک منزل سرگے دے والے بلند کرنے لگائے میرے مولا سجاد مجھے توفیق دینا میں تیرے ان پرسہ داروں کو یہ آپ کی غربت سمکھا لوں ایک دن کسائی کے پھٹے پر گوشت کے ٹکڑے دیکھے میرا مولا سجاد غش کھا کر زمین پہ گرا صحابیوں نے پوچھا مولا جانور تو زبا نہیں ہوا تجھے غش کیوا گیا کہ وہ گوشت دیکھ رہے ہو ایسے ہی میرا بابا کربلا میں دور دور تک دکھرا ہوا تھا جب میں تیرا محرم کے کربلا آیا میں نے بابا کے دکھرے یا حسین یا حسین یا حسین صرف دو یا تین منت کا مسائب باقی ہے پھر سجاد کا پرسہ کرنا تمہارے ہاتھ کو انہی روکے گا آج تم زمجیر مار کے جاؤ گے رات کو ماں پہن بیٹی تمہاری کمر صاف کر کے کہہ دی آہ معصومہ کے بھائی کا پرسہ کر کے آیا ہے آہ باقیر کے بابا کا پرسہ کر کے آیا ہے آنشا جی سجاد کی غربت کی قسم سجاد کی کمر پر تازی آنے لگتے تھے جنہوں نے خون صاف کرنا تھا ان کے ہاتھ ایسے بندے تھے یا حسین یا حسین بیٹے بھائی سارے بیٹے ابھی نہیں سارے بیٹے میں فکر پہنے لگا ازادہ رانے مظلوم کربلا یہ میرا وہ مظلوم امام ہے سجد سجاد جس نے پاپا پہ پیرا زربے چلتی ہوئی بیکھی جس نے اکبر کے جگر میں برچی بیکھی آج ایک جملہ سنجاؤ پھر پتہ نہیں زندگی کب وفا کرے یا نہ کرے سب نے سنا ہے نا کہ آقا حسین اکبر کے جنازے پر گھتنیوں کے بھائی گئے جب علی اکبر خیمے سے چلنے لگے میں بی بی فضا نے آواز دی رک جا اکبر میرا سجاد کونیوں کے بھل تجھے ملنے کے لیے چلتا ہوا آ رہا ہے سین سجاد نے علی اکبر کو سامنے بٹھا کے کہا اچھا اکبر تم بھی جا رہے ہیں غازی بھی چلے جائیں گے اصغر بھی پیر کھائے گا اکبر تم سب نے بڑی آسان منزلے چلی کوئی بازو کپائے کوئی پرچی کھائے کوئی پیر کھائے حسین کا اکبر ماتن کر کے کہتا ہے سجاد تو مشکل کیا ہے کا چادر کے بغیر زین اب جرسی ماں کے ساتھ شام کے بازار میں شرابیوں کا یا حسین یا حسین ایک لمحے رکھنا بھائی فکریں تو پھلیں تو پھر تم سارے پرچھا کرتے رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عذابت کم من مسئلی بطن قالو انہا للاہ و انہا الہ راجب سید سجاد سے ابن منظر نے پوچھا سے نکلا میں نے سبر کیا میں مکہ چھوڑا سبر کیا میرا بابا قتل ہوا میں نے سبر کیا میرے اکبر کا جگر پر چکھا گئی میں نے سبر کیا میری پوپیوں کے سروں کا خون ان کے چہروں پر تھا میں نے سبر کیا لیکن ایک موقع ایسا تھا جب سبر نہیں ہوا تا کونسا کہ یزید کے دربار میں ساتھ صبح غیرت پرسیوں پر شرابی رہتے ایک کتے میں کہا اوہ یزید میرے گھر میں ناکلانی نہیں یہ حسین کی چار سال کی مصومہ مجھے کنی زید میں میں مر گیا میں خیرت کا امام ماتا میں سچا مجھے 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 مجھے